حضرین میں یہ بلکل آخری دمارہ ہے اگر بہت زیادہ مجھولی نہ ہو دو اپنے بیٹر میں سے تھوڑی سی فریز کرتے ہیں عدابِ محفظ کے بھی سخت خلاف ہے یہ بات اور ظاہر ہے پورا نازی ہونی ہے آپ میں سے کچھ شخص ایسا نہیں ہے یہ خود نہیں جا سکتا لیکن اس طرح بولایا جانا بھی کوئی چھوٹی سی بات ہے اس لئے تھوڑا سا خیال کی کیے کہ مدینے سے پیغام آنے باتا ہے میں آئے کے پیشت آب رہے ہیں سکتا ہے اور یہاں ہے یہاں ہے اور یہاں ہے اور بہت اہمیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولنا نہیں آتا تو ساتھ ہمارے سے پوچھتے ہیں بولے جزا تھوڑے سا مزور پسائے میں نے اس سے دو باتیں کر رہی ہیں اصل میں کچھ مزاج ایسا ہے آپ کو ہر ساتھ نیا پیر چاہیے نیا افراد چاہیے نیا عساب چاہیے نئی کتاب چاہیے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے آقا عزت آبت میں تھوڑا سا مہور پر ناکھر بات کروں گا برنا نہیں کروں گا آپ کو دیان دھنا ہوگا حضرت کاریس حسن نے بڑی محنت کیا مجھے بھی آگے بے ہاؤں کاؤں سے آنا منا ہے ان کی بات کو میں دو وجہ سے سمچار سکتا ایک تو زندگی میں میں نے یہ فیصلہ کی ہوگی جب ملاد کی بات ہوگی تو نا نہیں کروں گا اور دوسرا حضرت کاریس صاحب کا مسجد سے پیار اپنے سٹورنٹ سے پیار قرآن سے پیار اس وجہ سے میں ان کی بات میں لکھ جاتا سکتا اب ان کی بڑی مہربانی ہے کہ کیونکہ پروگرام شروع ہی تقریباً ہوئی میں خرم ساڑھے آٹھ پجے جو ہے اس سے زیادہ کھینچتان ہو نہیں چاہتی تھی لیکن آج تھوڑے سی بنجائش بنی ہے کہ بخت تھی اب اگلی تفہہ میں شاہدہ مغرب کے ٹائم پروگرام شروع ہوگا اور دس پجے بھی ختم ہو جائے تھوڑا سا مزاج آپ نے بھی بنایا ہے میں نے بڑی اہم باتیں آپ سے کرنی ہے تقریب زیادہ بخت نہیں ہے تقریب کا نہیں ہے لیکن تقریب کا بخت تو ہے پھر تھوڑا سا سمجھ کے بیٹھ لی کم از کم میرا اتنا لمبا سسر کے رہے ہیں وہ رائے کھاناں جائے جائے مولا سسر کے رہے ہیں اللہ اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ 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 بڑی میں چھوڑ دیں سارا مزاق محل خراب کر لیں تصفت زید ہے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ 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 ملاب العلاب کمالی قشفت جاپ جاوی حسنا جمیع خسالی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسل من کنم تارکتو عین وعجمتن کنم تلدنسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خلقت مبرعا من كل عین قاننکہ خلقتکما ماتشاو چاڑ بیچنا یا نا بولے یا سارے بولے چاڑ بیچنا تُو ہوں کربشنائی تارے زکر کریں تیرا ہو تیرے چاڑ بیچنا کئی سے چڑتے ہیں سامدنی باج ہمیرہ سامدنی باج ہمیرہ سامدنی باج ہمیرہ چاڑ بیچنا چاڑ بیچنا سامدنی باج ہمیرہ چاڑ بیچنا 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 نعرے اور جنہیں آپ خرید لیتے ہیں اگر بولنے سے کوئی آپ کی جسم کا حصہ کٹ گیا تو علاج ہو جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بارکہ میں بک جاتے ہیں جنہیں آپ خرید لیتے ہیں اللہ یباہیون اللہ جنہیں آپ خرید لیتے ہیں اللہ بھی انہی کا خریدار ہے یہ خوبی ترجمہ ہے اور اگر تم نے یہ سمجھنا ہو کہ اس نے کیسے خریدہ ہے تو پھر ہاتھوں کو دیکھ لو اوپر بھی ہاتھ نبی کا ہے میں دعا کروں یا اللہ آج آج ان کو زبان دے دے اوپر بھی ہاتھ نبی کا ہے نیچے بھی ہاتھ اب میرے سلطان سے جب پوچھا گیا ہے نا کہ آپ سلطان العرفین کیسے بنے ہیں صدقے جہاں صدقے جہاں تو آپ فرماتے ہیں جب کم لیواتے ہیں مجھے خریدہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیا کھتے جہاں کہت اس سرا سے لے کر کہت اس سرا سے لے کر عرش اولا رکھ مقام سے لا مقام ترک سب کچھ مجھے نظر آ گیا اور دوسری بات آپ رماتے ہیں کہ میں جو سلطان بارکین اس کا سبب یہ ہے کہ خاک بائم اگر بولنے کی مدد رہے صدقے جن خاک بائم از حسین و از حسن معرفت گشت اس برمنن جمن سبحان فرماتے ہیں بین حسن و حسین کے قدم سد اجازت باہلا از مصطفی خلق را تلقین باکن بہرز خدا یہ قرآن کی تعلیم یہ مدارس کا قیام وہ مسجد حسین کی تعمیر افریقی افریقہ کے تطبیوے سہراؤں خریب ہے کہ اس جائے کوئی دور میں بھی لوگوں کی باتیں سن کر بھی ہم نے کبھی ہم نے کبھی کسی سواب کا جواب نہیں جن کا کام کرنے وہ جواب دیں گے تو زیادہ مزا ہے سبحان اللہ میں نے سب ملاد تھوڑا سا آپ کو سنا میں بڑا ہی مختصر جو بھی آیا ہے اسے ہاتھ نبی کو دینا پڑا اللہ لیکن نبی نے ہاتھ صرف کوئی دیا جس نے دل بھی دیا دل بھی دیا اب دیکھیں یہاں ایتاں میرا چشموں میں میں مجھے دیکھ نرجہ ہوں بڑھنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن جب میں غار کو دیکھتا ہوں اور پھر آج مزار کو دیکھتا ہوں غار میں اور مزار میں یہ جو اسی طرح نظر آتا ہے اسی بنیاد پر سلطان الارفین نے کہا ایتاں میرا چشموں میں میں مجھے دوی ایک نرجہ ہوں ماشاءاللہ اپساندازہ ہے اقل نے کہا تو ہوگا علم نے سمجھایا تو ہوگا نا کہ پاؤں ہٹا دے چیئے لیکن عشق نے کہا ہوگا پاؤں ہٹا کر کیا بچانا چاہتے ہو جس نبی نے تمہاری گول میں سر رکھا ہوا ہے وہ کیا نہیں بچا سکتا وہ کس کو نہیں بچا سکتا اور یہ وہ منظر ہے جس سلطان ایتاں میرا چشمہ ہو اور پھر جب وقت وصال آیا امیر مومین سینا سجی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں بارکہ ہے حیدر قرار میں پیغام بھیجا کہ تشریف لائیے مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے حیدر قرار تشریف لائے تو امیر مومین سینا پاکر صدیق نے یہ عرض کیا کہ علی میری خواہش ہے خان اللہ خان اللہ جن ہاتھوں سے خان اللہ تم نے مدینہ والے آقا کو غصر لیا تھا خان اللہ اللہ علیہ جو ہاتھ نبی کے وجود سے لگے تھے خان اللہ میری یہ تمنا ہے کہ علی کا ہاتھ ہو ابو پكر کا وجود خان اللہ خان اللہ خان اللہ خان اللہ اور پھر مجھے جنت البقی میں لے جانے سے پہلے ذرا ربیل کی بارکہ میں لے جانا بس کتنا کہہ دینا یار غارہ ہے یار غارہ ہے The friend of the cave is in front of you And whatever the answers come Do that اور جب صدقار سیدہ سزی کے اپر اللہ تعالیٰ کو بارکہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا اور یہ الفاظ دورائے کے ہیں تو اور جو کشمو پھیلینا اور جو مہر اٹھینا تو یوں نہ کہا جیسے کہا جا رہا ہو یوسل الحبیب الالحبیب اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدری جانے صحابہ کیا وقت نہیں آگے نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالہ یا رسول اللہ کیا وقت آ نہیں ہے صدق کہ غار والے کو بزار والے کے ساتھ کر لیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ان میں ایک لمحے کے لئے آپ کو عالمِ روح میں جانا چاہتے ہیں سبحان اللہ اور یہ یادِ حمد قرآن نے کروائے سبحان اللہ رحمان نے کروائے سبحان اللہ وَإِذْ آخَدُ اللَّهُ مِیسَاكَنْ نَبِيِّينَ لَمَا آدَئِكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِيمًا سُمَّ جَعَكُمْ رَسُولُ مُسْتِقُمْ بِمَامَعِكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَا اب یہاں جو بہت ہو رہی ہے نا اب جس نے بھی آنا ہے نبی کی بہت کرنی ہے جس نے بھی آنا ہے نبی کی ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے جس نے بھی آنا ہے نبی کی بارکہ میں بکھنا ہے سبحان اللہ اور کمال بکھنے والے کے نہیں ہیں کمال لینے والے ہیں سبحان اللہ جو بھی آیا ہے اللہ اللہ بکا سبحان اللہ جس نے یہ مقام آ لیا تھا کہ اسے نبی نے خبر دیا ہے congressخص میں When Bening ES اور جس نے مدینے والے نے نہیں ایسا وہمنا لیا ہے نماز وہ بھی پڑھتا رہا نماز یہ بھی پڑھتا رہا chiarہ وہ جو نہیں ہے نا ۔ نماز وہ بھی پڑھتے رہے نماز یہ بھی پڑھتے رہے آزان وہ بھی دیتے رہے آزان یہ بھی دیتے رہے کامہ وہ بھی پ�ڑھتے رہے کامہ یہ بھی پڑھتے رہے لیکن فرél سلطان%. باہو کی صدا. زبانی کلمہ ہر ہر کوئی آکھے دیتا پڑھتا کوئی ہو قلبہ تو یزید بھی پڑھتا تھا لیکن جو قلبہ حسین نے پڑھتا تھا اب آخر اربعہ میں وہ روئے چیز ہیں جسموں میں نہیں تھی اور یاد رکھیں جب تک روح جسم میں نہ آئے نہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے نہ اس کا کوئی کام ہوتا ہے روح کو نام کے لئے کام بھی چاہیے اب اس عالم راہ میں احتمام یہ کیا کہ نبیوں کو جمع فرمایا ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ میرے ساتھ اہد و پہنگ سبحان اللہ میں تمہیں بوں گا تمہیں میری بات کو باننا ہو سبحان اللہ دوں گا کیا نبیت وقت ایک بات یاد رہے کہ نبی کو نبی ہونے کے لئے جسم کی حاجت نہیں ہے اگر حاجت ہوتی نہ تو اربعہ انبیاء کو انبیاء نوں کا حاجت ہے یہ جو میسان ہوا تھا یہ جو ڈیڈ اف کو منٹ ہوئی تھی یہ نبیوں کے ساتھ ہوئی تھی سبحان اللہ کہا نبیوں تمہیں نبیت دوں گا دوں گا دی نہیں دوں گا پھر بھی نبیوں اب یہ باپا کو سمجھنی پڑے کہ آپ جو یا رسولہ کہنے والے ہونا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو ان سے ڈیفرنٹ ہو جو یا رسولہ نہیں مانتے یہ صرف نعرہ نہیں ہے یہ اسلام کی روح ہے اگر میں اس بات پہلا تو زیرہ ایک وقت نہیں ہے میں صرف اشارت کر کے ایک آخری بات کروں گا فرمایا نبیوں تمہیں نبوت دوں گا کتاب دوں گا سبحان اللہ پھر بھی کملی والا آجائے ہیں اللہ کملی والا آجائے ہیں سمجھا اگم رسول اب وہ رسول آئے گا جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا جو تمہاری چتابوں کی تصدیق کرے گا اور تم نے کیا کر رہے ہیں لَتُوْ مِنُ النَّبِهِ وَالَتَمْ ضرور بر ضرور اس کو ماننا بھی دے اور اس کا جنہ بھی اٹھانا ہے سبحان سبحان نبی کا جنہ اونچہ ہے بولو دوسری نبی کا جنہ اونچہ ہے نبی کا جنہ اونچہ ہے اب نموت کا ایک پیزان ہے اور اس پیزان کا نام ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے نبی کا جنہ نبی کا جنہ نبی کا جنہ نبی کا جنہ وہ اللہ کا قرور دیتا ہے اور اسی کے نتیجے میں کرامت بنتی ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر دم کیا جائے تو کوئی شفاف آ جائے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے لیکن ہمیں جس دور میں ہم رہے رہے ہیں ہمیں اس دور میں طریقہ وہی اخیار کرنا ہوگا جس پر ہمیں کوئی دلیل نہ لانے پڑے مدینے والے کی نسبت سے دلیل پہلے ہی ہو جو حضرات شفاہ من جانب اللہ ہے اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شفاہ لے کر دیتا ہے اگر سرگرد کسی ڈاکٹر کی گولی سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو انہت سے تو ہو اللہ کا ونیل اور اس کی نظر سے نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے لیکن خدا کی دوستی کا جو میان ہے میں بڑی اسلولی بات آپ سے کر رہا ہوں چونکہ ہم نے اہلِ سُدھت و جماعت کے راستے کو اس طرح پیش کرنا ہے جو گملی والے کی عداؤں کے این مطابق سر کے بالوں سے لے کر پہنکے اندر باہر سے پابندی نہ بھی ہو سکے تبدیلی نہیں کر سکے ہم غلطی ہو سکتی ہے اتائی ہو سکتی ہے اب دیکھیں نا درائے مین خوش ہو گیا ہے امیر المومنین سینا فوقیہ حضم رضی اللہ تعالی نے خطر لکھا گورنر کے نام نہیں لکھا درائے مین کے نام لکھا اور سیدھا سیدھا پیغام یہ دیا اگر اے درائے مین اللہ کی حکم سے چلنا ہے تو چل پڑ وگرنا ہمیں تمہارے پانی کی حاجت ہے اور قاسد یہ خطر لے کر درائے مین میں کیا خوش تھا ریل کے ذرات کے اندر رکھا سلام اور ابھی کنارے نہیں پہنچا تھا کہ درائے مین میں پانی آگیا ہے اس دن سے جاری ہے آج تک جاری ہے قیامت تک جاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک جاری ہے اب یہ تو قرامت کا باب ہے میں اس کے پیچھے ایک اور ہمچھوٹی باس کرتا اور زائرہ باب کو کمل کا رضوی ہے ورنہ آپ پھنسے رہیں گے سوچے رہیں گے باب کیا ہوگی کیا ہے کہ محمد کوئی سمجھ نہیں ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وعالی نبی نا تخت بلکی سمجھوانا چاہتے ہیں حالانکہ آپ کا حکم تو ہواوں پر بھی چلتا تھا ہوا کو کہتے ہیں اٹھا کر لے ایسا کیا اپنے جیتے جاہتے دربادیوں سے کہا سبحان اللہ کارن لے آؤ تخت لے آؤ حضار ملوزنی لے آؤ سبحان اللہ یعنی نبی کو پتا تھا یہ لے آئے کہا دے ہو سارو ملوزنی تو کیا ہو دے ہو ایک جن قال ایسی تم من الجن انا آتی کبھی قبل ان تکوم من مقام ملے آپ کی مجلس کے ختام سے پہلے چند منٹوں کے اندر میں وہ تخت لیا ہوں گا آپ نے فتمایا نہیں مجھے اور جدی چاہیے آن اللہ آن اللہ تو آپ فرحان نے ذکر کیا ایک مندرے گا دیکھیں جن طاقتور بلاکور اور افریت ہے وہ جن افریت ہے بہت بڑا ہے اور یہاں ایک پانچ ایک مٹر انسان ہے لیکن جس میں اللہ کا کلام بھول یہ ہے اس آپ کے منقز کی شان سبحان اللہ جو یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ اس کی شان ہے تو قرآن میں وہ ذکر موجود ہے سنئے قرآن لگی سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن لگی اندہو علم من الكتاب قرآن لگی اندہو علم من الكتاب قرآن لگی اندہو علم من الكتاب کلام کیا اس منقے میں بہت جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا سبحان اللہ کہ مجدنبی بیس ہے کتنا تھا کتنا تھوڑا تھا کتنا زیادہ تھا میر سے لیکن تا اس کتاب میر سے ہے اگر کسی ایک اس سے کہے ان کا یہ حال ہے تو ساری کتاب کے ان کا کیا حال ہوگا اور جو کتاب آئے برکنات نہ رہ سکی یہ بات ہے سٹیٹ پر بیٹھنا پڑا آسان ہے پر بولنا پڑتا ہے زبور آج نہیں ملتی پر ایک انجیل مل گئی ہے مسلمانوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں لیکن اس انجیل کے نسخے میں آج پوری دنیا عیسائیت میں خلچت مچا رہ گئی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے قَالَ الَّذِي سُحَلَى اللَّهِ اِمْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ جس کے پاس کتاب میں سین تھا وہ کہہ لگا اَنَا تِكَبْحِ قَالَ اَنَا تَكَبْحِ وہ جو طاقتور جن تھا اس نے کہا میں لے آتا ہوں گھنٹوں میں اور جس کے پاس کتاب میں سین تھا اس نے کہا میں آنکھ چپکنے سے پیٹھا قَالَ اَنَا تَكَبْحِ لے آتا ہوں اور لے آیا قَالَ اَنَا تَكَبْحِ سبحان اللہ اَنَا تَكَبْحِ 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 فیصلہ کون گفت ہوں میں آپ سے چکنے جا رہا النبی اولاد وہ اللہ کا نبی اور خبر بنا دے بہت سید تو پھر نبی میں اور ریڈیو میں اور ٹی وی میں اور اخبار میں کیا فرن رہے جائے گا خبر تو یہ نہیں دیتا ہے کبھی سن دیتا ہے کبھی جھوٹ دیتا ہے کبھی آپ کی دیتا ہے کبھی میری دیتا ہے اور نبی تو وہ ہے جو خبر بھی دیتا ہے تو اندہ کی دیتا ہے اور یہاں یہ کیسیت دیکھنے والی ہے یہ تو خود نبی کا یہ منصف ہے اور یہاں نبی خاص کی بات ہو رہے ہیں ہر نبی کی بات نہیں ہو رہے ہیں نبی خاص اَن نبیو اولاد اجیے ترجمے تو آپ نے سنیں کہ بس جان سے بھی زیادہ جس نے قریب جان دیا نبی کو بر میں نے یہ جو سمجھا ہے وہ کچھ یوں ہیں میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اَن نبیو باقی بھی نبی ہیں اخبر وہ بھی دیتے ہیں لیکن یہ وہ نبی ہے جس کے پاس میں نے اختیار یہ لکھا ہے وہ جس کو چاہے قریب لے آئے کتنا قریب لے آئے جان سے بھی زیادہ سمجھا ہے یعنی یہ مومن کا قبام نہیں ہے کہ وہ قریب ہوا ہے قریب مختفہ ہے کوئی کوئی یہ نبی ہے جس نے قرب دے کر عقوب کر رہا ہے جس نے قرب دے کر عمر و فروع کے عظم کر دیا ہے عثمان کو غنی آخری بات کر رہا ہوں عثمان کو غنی کر دیا ہے اللہ امادہ واللہ غنی وہاں تو بولتو کرا حج کرنا ہے ناو بڑا کرنا ہے نکلنے والی ہے تو اللہ کو تو پسند ہی نہیں جب میرے پاس آؤ تو یہ زینت کی ہر چیز اتار کے آؤ یا اللہ یہ دستار یہ دستار کاری بھی اتار دو تمہاری پہچان دستار نہیں ہونی چاہیے تمہاری پہچان جیکٹ نہیں ہونی چاہیے تمہاری پہچان لباس نہیں ہونا چاہیے تمہاری پہچان چھوٹی نہیں ہونی چاہیے ننگے پاؤں بولا لگتا اللہ اللہ فقیر بن کر آؤ کیونکہ غنی اللہ ہے بعد میں دوسر سے فقیر ہو اور فقیر بننے کے بعد بڑی اہم بات کہنے والا ہوگا نبی کو یا نبی کہنے والا بولو ربا ہوسی بولو نبی سبان اللہ سبان اللہ بولو بات تمہیں نے ختم کر دیا ہے نبی کو یا نبی کہنے والا نبی کلام سن کر نبی کے نام کو چومنے والا فقیر بنا کر بولو فقیر بنا کر لائن میں کھڑا کر دیا سبان اللہ کام پہلے اس کو پتر ہو چکو سبان اللہ اوہ کالے لنگا جو پتر ہے سبان اللہ اس کو چونو سبان اللہ یادلا ہم نے تو سنا تھا ہمارے دین میں پتروں کی محبت کی کنجائش نہیں ہے نکلوائے تھے تیس سو ساکر پہ کسی کابیسے سنے بات سنے والی ہے کچونو مولا زندگی بار تم یہ لیتے رہے لوگوں کو اللہ کے سوا ہے یہ کوئی نہیں ہم تو لوگوں کو یا نبی بھی کہنے دے رہے تھے اور تو یا پتر کو چونے کو حکم دے رہے ہیں کہا اگر میرے فقیر ہو تو جو میں کہتا ہوں کر لو سدگی اچھا مولا اگر پتر کو چونے تو ہوگا کیا کہا یہ عام پتر نہیں ہے اس کے اندر خبر ہے سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ ایک تفین کی زبان کو جائے سبحان اللہ اور زیادہ نور مولا کے رہے تھے سبحان اللہ یا اللہ اس کے اندر کیا خبر ہے کہا تم فقیر بن کے اولاد تو میں نے بھی فیصلہ کھا دیا ہے تمہیں پاک کرنا سبحان اللہ اس کے اندر خبر ہے کہ تم کتنے بڑے گناہ کار ہو تمہارے گناہوں کو یہ جانتا ہے تم آگے پڑھ کر اسے چومو یہ تمہارے گناہوں کو چوس لے گا کمیر بھائی آگا نہیں فرما ہے جب یہ جنت سے آئے تھا تو دودھ کی طرح سفیت تھا لوگوں کے گناہوں کو نکالتا رہا نکالتا رہا اپنا رنگ کالا کر لیا لیکن من شاہلہ ہی کو پورا رہا اب میں ایک اور بات افسر کرنا چاہتا ہوں اب جب میں اس پتھر کے سامنے ہوں تو میں دعا پہنچ ہی نہیں سکتا میں دعا نہیں پہنچ سکتا ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہے پتھر تک نہیں پہنچ سکتا یا اللہ چومے وغیر توافی بھی نہیں ہو سکتا توافی نہیں تمہیں عمرہ بھی نہیں صحیح بھی نہیں صحیح بھی نہیں تو عمرہ بھی نہیں حج بھی نہیں تو کیا کرنا کہا دے ہو کچھ کام تم کرنا تھوڑا سا زور لگا دا تھوڑا سا زور کچھ کام تم کر دو باقی یہ کر دے گا جہاں بھی ہو وہیں کھڑے کھڑے اہلے طریقہ تعلیمس کو تبھی آپ سن رہے تھے وہیں کھڑے کھڑے یہ وہ پریکٹسے کیسے تم کرتی ہو اس لیے میں تم اسی پریکٹس کو بات جا رہا ہوں وہیں کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ یوں جھٹکے کے ساتھ سوال اس طرح نہیں جھٹکہ دے گا تاکہ تمہیں بھی پتہ لگیں ساتھ والے کا بھی پتہ لگیں کہ یہ پتھر کے ساتھ کار کیا رہا ہے آپ کھڑے اپنے ہاتھ کو ہی چھوڑا لینا ویسے تو پتھر کو چھوڑا تھا لیکن واقع تو کھنچ نہیں سکے کھا ہاتھ بھی نہیں پہنچ گا دور سے ہی باقی کام یہ پتھر دکھ لے گا تمہیں اس کو پتا ہے اس نے کرنا کیا ہے یا کتنی عجیب بات ہے جس دین میں اللہ کا منتخب پتھر اتنا کام کر سکتا ہے اور جس نبی کے بھی ساری کائنات بنا ہی گئے اب ملاد وجود کی بات کر رہے ہیں نبی تو وجود کے بغیر بھی تھا وہاں آئے تو پہمان ہوں اب میں برزر کی زندگی کا ذکت نہیں کروں گا لیکن حشر کے بارے میں کوئی ایک جملہ کوئی کہنے ہی پڑتا ہے کمڈی بارے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں منظر پر آنے رہتے ہیں کہ قائمت کا یہ منظر ہو کبھونہ غارور پناہ نہیں ملتی ہوگی پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی چاریک آدمی تیرے نبیوں کے پاس آگئے حضرت آدم فرمائیں گے کہ میں وہ نہیں ہوں کوئی اور ہے یہ نہیں کہیں گے ہے کوئی نہیں بولو تو سیدھی آگا نبی کے ملاد کرنے ہے جو رونے آئے بولو سیدھی ملاد جسد کرنا نہیں ہے سباہ اللہ تذیر کرنا ہے ہم تو حسین پاک کے جسد مناتے ہیں ہم ان کی شہادت کو موت نہیں سمجھتے کیوں کہ اگر سر کٹ کر بھی میرے کی امی پر قرآن پڑھ رہا ہو اب میں جو ارس کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش تیجئے آدم اللہ اسلام فرمائیں گے یہ زبوئی لا غیرے وہ گناہ داروں وہ اور ہے میں نہیں ہوں میرے سے وہ اور ہے نبی فرمائیں گے زبوئی لا غیرے ایک لاکھ کی ادھا سارے کہیں گے زبوئی لا غیرے لیکن جب سارے کے سالے آئے ہیں کمڑی والی کی بارکاں میں تو آپ وہ فرمائیں گے سبحان اللہ ہاں ہاں ٹھیکی جگہ پہ آگئے ہو میں ہی وہ لو ہے ہی ہو سبحان سبحان اللہ آپ سنیئے اس کے بعد کمڑی والے فرماتے ہیں کہ میں سب سجد میں ڈال دوں گا سبحان اللہ اور رب کو میرے اس سر کو سجد میں لکھنے پر جو پیار آئے گا ہے یہ یا محمد دکھنے والا فخر کرو سبحان اللہ and be proud of you are the believer of یا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ and may I request the youngsters try to understand what is the meaning of یا محمد سبحان اللہ to call محمد and may I request the last of all and may I request the حالا 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 اللہ ورماتے ہیں اچھے ہیں عرف ورا سکا بھی بات بھی ہو گئی ہے آپ ساتھ فعلی جئے لیکن خصوصی طور پر فرمایا عرف یہ اللہ فرما رہا ہے کملی والی فرما دے اللہ فرما دے عرف ورا سکا یا محمد کملی والے سار اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا سواب کی دیا جائے گا اور میرے آقا فرما دے نوست وقت اکثر نہیں اٹھاؤں گا سبحان اللہ جب تک آپ نے ایک ایک امت کو سبحان اللہ آپ نے رب کی رضا رب سے جنت میں پہنچا نہیں دوں گا اگر اس حقیلے کے ساتھ آئے ہونا کہ قیامت کے دن دیکھیں نا اگر پتھر جائے ہو آدھے فرلان پر ہے اس کو دور سے ہی اپنے ہاتھوں کو چھوک کر مصبت بنا کر یا خیلت رکھتے ہونا کہ تمہارے گناہوں کو جوس لے گا تو مدینہ دور ہے اور مدینہ والا دور نہیں ہے کچھ کام تم نے کیا ملات کی محفظ تم نے سجائی نہ تم نے پڑی درود تم نے بھیجا ملات باقی کام مدینہ خود مدینہ جاؤں لیکن یہ یہ میرا بلاوہ ہے اب یہ جو اقریہ ہے اس پر بھی محبت محبت اور عشق حضور مجھو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سے when مائی آشق مائی لور سنس رود وآلہ م پھر میں پھر میں کیا کرتا ہوں آئی اوپن آئل در کرتنس میں پردے اٹھا دیتا ہوں اور فاصل بھی مٹا دیتا ہوں صلی اللہ نبی اولا بالمومنین منانفر سے فاز باجو امہات ہم اب فرمایا میں نبی ہوں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے دیکھو میرا نبی کی جان کو دیکھو اس کے اشتیاب کو دیکھو اس کے کرتاب کو دیکھو یہ جب چاہے کس کو قرور دے دے سبحان اللہ 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 نبی 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 نبی